انڈیا میں پرائیسز وقت 180 روپے ہے پر لیٹر پیٹرل کی چائنہ میں 137 روپے ہے بنگلہ دیش میں 174 روپے ہے انڈونیزیا میں 108 روپے ہے فلپینز میں 133 روپے ہے ہائی لینڈ میں 119 روپے ہے اور جپان میں 119 روپے ہے اب اس دلیل کا جائزہ لیتے ہیں ماضی میں بھی خطے کی دیگر ممالک اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں فرق رہا ہے 2018 میں نون لی کے دور میں بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تو اس وقت کی حکومت نے بھی یہی موقع پر اختیار کیا تھا جو اب موجود حکومت نے اختیار کیا ہے 31 دسمبر 2017 کو ایکسپیس ٹیبیون میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق اس وقت کے مشیر خزانہ مفتہ اسمائل نے کہا تھا کہ وزیراعظم نے اگرہ کی زفارش پر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی مزوری دی ہے کیونکہ عالمی منڈی میں تیلی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ساتھی مفتہ اسمائل نے کہا تھا کہ پاکستان میں پیٹرول کے قیمت اب بھی بھارت بنگلہ دیش اور ترکی سے کم ہے اب تیریک انصاف کی حکومت بھی یہی دلیل دے رہی ہے حالانکہ جب مفتہ اسمائل نے یہ دلیل دی تھی تو عمران خان کہہ رہے تھے کہ ٹیکس اصلاحات اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے بجائے غریب عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے یکم جنوری دو آزار اٹھارہ کو عمران خان نے ٹوئٹ کیا اور لکھا کہ شرمناک بات ہے کہ دو آزار اٹھارہ کے آغاز میں ہی حکومت نے غریب قوم پر پیٹرول بوم گرا دیا ہے بجائے اس کے کہ حکومت ٹیکس اصلاحات کرتی اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے کریک ڈاؤن کرتی حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ڈال دیا اور آج خود عمران خان کی حکومت پر حکومت یہ دلیل دے رہی ہے حالانکہ دو آزار اٹھارہ میں بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت دیگر ممالک سے کم ہی تھی یکم جنوری دو آزار اٹھارہ کو جب پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اکیاسی روپے ترے پن پیسے کی گئی اس وقت بھارت میں ایک لیٹر پیٹرول 130 روپے لیٹر تھا دو آزار اٹھارہ میں بنگلہ دیش میں پیٹرول کی قیمت 121 روپے فی لیٹر تھی اسی طرح چین میں پیٹرول کی قیمت 96 روپے تھی جاپان میں پیٹرول کی قیمت 144 روپے فی لیٹر تھی تھائی لینڈ میں 124 روپے تھی انڈونیشیا میں اس وقت قیمت کم تھی ایک لیٹر 53 روپے کا تھا اب انڈونیشیا میں قیمت 108 روپے کی ہے ملائشیا میں دھائی سال پہلے پاکستان سے تیل کرتیمت کم تھی اور اب بھی کم ہے جنبری 2018 میں فیلٹرک قیمت 65 روپے تھی اور اس وقت 60 روپے ہے یعنی اور زیادہ کم ہو گئی ہے ترکی میں جنبری 2018 میں پیٹرول خیمت 114 روپے تھی اب 156 روپے ہے دھائی سال پہلے نون ویڈ کے دور میں بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہی تھی اور اب بھی کم ہے اس وقت نونلی کی قیمت خطے کی دیگر ممالک کی مثالیں دیا کرتی تھی اب تیری کے انسانت کی حکومت یہ مثالیں دے رہی ہے مفتا اسماعیل نے یہ مثال دی تو غلط کیا اب حکومت یہ مثالیں دے رہی ہے تو بھی غلط کر رہی ہے وہاں سے طور پر بتایا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی مارکٹ سے پاکستان تیل درامت کرتا ہے قیمت میں اضافہ ہو گیا پاکستان نے اضافہ کر دیا مگر یہ نہ کہنے کی اور وجوہات ہیں اور پاکستان کی معاشی صورتحال دوسرے ممالک سے مختلف ہے اس لیے دوسرے ممالک کی مثال نہیں دی جا سکتی پاکستان میں فیکہ سامدنی بارہ سو پچاس ڈالرز ہے چین میں فیکہ سامدنی دس ہزار آٹھ سو پچھتر ڈالرز ہے یعنی پاکستان سے سات سو ستر فیصد زیادہ جبکہ چین میں پیٹرول کی قیمت پاکستان سے سیتیس پیصد زیادہ ہے چین کی فیکہ سامدنی پاکستان سے سات ستر فیصد زیادہ ہے اس طرح انڈیا کی فیکس آمدنی 2340 ڈالر ہے یعنی پاکستان سے 87 پیسر زیادہ بنگلہ دیش میں اس وقت فیکس آمدنی 2070 ڈالر ہے یعنی پاکستان سے 66 پیسر زیادہ اور جاپان، ملیشیا، بیعتنام، ترکی سق کے عوام پاکستان کے عوام سے بہت زیادہ ہے یعنی ان کی قوتیں خرید پاکستان سے زیادہ ہے تو موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب لوگ ڈاؤن کی بات آئے تو وزیر آزم کہتے ہیں کہ چین کی طرح کے اقدامات نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہمارے معاشی حالات اور عوام کے حالات چین سے مختلف ہیں تو پھر پیٹرول کی قیمتوں کا موازنہ ہم سے امیر ممالک سے کیسے کیا جا سکتا ہے یا پھر ہم سے زیادہ پر کیپٹا انکم والے ممالک سے کیسے کیا جا سکتا ہے اور صرف یہی نہیں پاکستان میں ممالک کے مقابلے میں مہنگائی کی شرعہ زیادہ ہے پاکستان میں مہنگائی 8.2 فیصد ہیں چین میں 2.4 فیصد انڈیا میں 5.8 فیصد منگلہ دیش میں 5.4 فیصد اور جبکہ جاپان میں تو 0.48 فیصد یعنی 1 فیصد سے بھی کم مہنگائی ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ ان ممالک میں سب سے زیادہ ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے پھر بھی حکومت مثال دے رہی ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کم ہے